میں نے بھائی کبھی کام کرنے آیا ہوں آج یہ پائنک بھی شکایا تھا کیونکہ لیڈیز کیلئے ضروری ہوتا ہے یہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے ابھی ہم نے لگایا تھا لوکل تھا یہ دیکھیں ہر سب نکل مدب دو مہین سمجھ یہاں پہ لیکھیں آج ساگ بن رہا ہے ہمارے گھر میں مطلب ہم بس جب گاؤں میں کھینا تو وہاں پہنا جد بھی سردیاں شروع ہوتی تھی تو ساگ بھی شروع تھا ایک میں ہی بچا تھا لیکن آج فائنلی میں بہت زیادہ سکر لگائی تھے میں بھی بیمار ہو گیا سب سے پہلے تو میں کہوں گا کمگریچولیشن سترہ آر با جی اور میں کہوں گا اللہ پاک آپ کو مدد کرے ہمت دے آپ کو آگے بڑھتا رہے تو ہمارے پاک میں رومرز چل رہے تھے کہ ہمیں ایسا کہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا مجھے پتہ ہے جھوٹ جھوٹ آیا تھا اور موکا رہا اس کو ضرور ہو گا جس نے یہ جھوٹی اپا ہمارے بارے رکھ کر آئی تھی وقار نے اس کو کلیر آر کر دیا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا کہا گیا تھا السلام علیکم کیسے آپ صاحب امید کرتے ہیں خیرے سنگے الحمدللہ ہم بھی خیرے سنگے تو بھئی آج جمعہ کا عمرق دنے تمام بھائیوں کو میں میری طرف سے جو بھی جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے میری طرف سے جمعہ وارک اور اللہ پاک آپ کو لمبی عمرتہ فرمائے جن کی گھر میں کوئی مسئلے مسئلے اللہ پاک ان کو حل فرمائے اور جتنے ہی اس دنیا میں رہتے ہیں لوگ جن کے ساتھ مسئلے مسئلے چڑھ گئے جن کے اوپر طرح طرح کے ظلمات ان کی آسانی فرمائے میری ہمیشہ سے دعا رہیے اور انشاءاللہ جمعہ نماز میں سب کے لئے دعا کریں گے تو آج میں میں صبح گیا تھا بائی مرمانہ کیے جس کی اپ ڈیٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑے دیرے میں اور اپنے ولوگ میں آپ دیکھ لیے گا اور پلیس جو نئے آنے والے وہ سبسکراب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والے تمام ولوگ کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور اس ساتھ بتانا چاہوں گا آپ پلیس میرا ولوگ اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو تمام چیزیں کلیر کلیر آٹ ہوں جو بھی میں ولوگ میں بڑھاتا ہوں آپ کو تو اسی طرح ہم آج ساتھ آپ بنے رہے گا تو آج میرے پاس بہت تائم تھا صبح کیونکہ آج ہم نے لائنگ بھی بنوانی سے ایک لائنگ ٹوٹ گئے کیونکہ وہاں سے کوئی رکشہ گزری تھی تو وہ اوپر نکلی ہو ہوتی ہم نے بائک کبھی کام کرانے آیا ہوں آج یہ پائنک بھی سکت کرنا ہے لیڈیز کیلئے ضروری ہوتا ہے یہ بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں ابھی ہم نے لگایا تھا لوکل تھا دیکھیں دو مہینے گا ابھی فلال اس کے کام کرواتے ہیں اور فل اس کو سیٹ کرنا ہے آج میٹر بھی لگوالیں گے انشاءالترہ سچو وغیرہ بھی سٹینڈ یہ بھائی ہیں اور دوست کی شاپ ہے یہ میری ان کے پاس آئے ہیں یہ میرے دوست کی کافی ٹائم سے انہوں نے شاپ کھولی ہوئی ہے آج میں نے سوچ اپنے دوست کے پاس جا کے بنواتے ہیں کیونکہ یہ میرے ساتھ انہوں نے میٹرک کیا اپنا کاربار کیا ماشیلہ انہوں پر کافی رینٹ کا بھی کام ہے انہوں نے کافی شاپ وغیرہ جو رینٹ وغیرہ اپنے دوست کی دوست کی دوکان تو اس نے کہا وہ بہت اچھے کام کرتے ہیں انہوں نے بس مکینک جو ہے تو یہ ایک قدرتی کوئنسیڈنس تھا کہ وہ یہاں سے کام کراتا تھا تو اوپر سے میرا دوست بھی بچ من گا تو آج اس کو بیتوین کر سمگا کام کرائیں گے اور وہ خود ہی کروا رہے ماشیلہ سو یہاں پہ دیکھیں میں تو بہت ہی میں دو بار کپے ٹانگے اور دونوں بار تار جو ٹوٹ گئی تھی میں ابھی نئے رسیہ لاتا ہوں اور نئے سے بند ہوں ابھی تار دیکھے ٹوٹ گلتا ہے اس سے میرا کام نہ بہت زیادہ ہو گیا تھا پھر پوری سیڑھیں وہ بھی صاف کی تھی ابھی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ کے سارے لٹکاتے ہیں کسی کو احساس نہیں یہ لوگ صرف یوز کنا جاتے یہ تارے بھی میں لگاتی ابھی میں لگوں گا اور خرید جو ہوا لگوں گا کیکہ کوئی لگاتا نہیں اسے بیوز کنا جانتا ہے میں جائے بہت زیادہ تھک گئی تھی تو میں اسے ابھی اور ہمات میں یہ کام کی تو میں ابھی کپڑے پریس کر کے دے رہے ہیں باقی ابھی چلد کے دیتے ہیں گیا ساتھ صالت بھی بناتے ہیں پھر جمعت بھی ازان ہو گئے تو نماز پھر لیتے ہیں ابھی پھر آپ بھی جمعے پہ جائیں گے آپ بھی میرے کپڑے ریڈی ہے میرے کپڑے ریڈی ہے ابھی میرے کھرے ہیں کیکہ یہاں پہ دیکھیں میرے ہاں تھک گئی ہوں بہت زیادہ ابھی آپ کو چلد کر دکھاتے کتنے کپڑے دھوئے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح چونکہ آپ نے کافی بیمار تیویچ میں دو یا تین ہفتے ہیں تین ہفتے ہو گئے ہیں تو آپ دیکھیں تو سہران ہو جائیں گے اتنے سارے کپڑے تھے بہت کپڑے تھے سب سے زیادہ کپڑے آپ کے تھے میرے میرے کیسے ہو گئے ہیں نہیں سب سے زیادہ میرے تھے میرے اور وکار بھائی کی تھے میرے نہیں ہوتے اتنے کپڑے میرے ساف ہوتے ہیں کپڑے چلے کوئی بارت نہیں تو جی کپڑے جو علیشبہ کے اسٹری کر لیں اور ابھی ہم فریش ہوکے نہا کے ڈیڑھ بجے نماز تو چلے گی ابھی سب سے زیادہ ہو بجے ایک ہوگی جماعت وہاں جائیں کہ نماز پڑیں گے اور اس کے بعد نکل جائیں گے اور ابھی بلکل اینڈ ہے ٹائم کیونکہ ہمارے پاس سے تیس چالیس منٹ رہے ہیں میں نے آج بائک کا بھی کام کروا لیا الحمدللہ اور لینڈ کا کام کروانا تھا وہ میں بول کے جار ہوں پلمر کو وہ آتی کر لے گا پھر آج بھی تیاری کرتے ہیں جو میں نماز کی ناکے فریش ہوگے کپڑے پہنٹے ہیں اور پھر نکلتے ہیں جماعت ماز آدھا کرتے ہیں کڑھا نکلتے ہیں آفس اور اس کے بعد واپس بھی آتے ہوئے دیکھ لیں گے کہ کوئی جیس صحیح ہوئی تو لیتے ہوئے آئیں گے اثروائیس پھر دارے گھر ہی آئیں گے الحمدللہ ابھی جماعت ماز کے لئے ہم بالکل ریڈی ہو چکے ہیں میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں جو میں نماز کے ٹائم ہو گیا کیونکہ ڈیڑھ بجلہ مس ہو گیا ابھی سوا دو بجلہ پڑھتے ہیں پھر واپسی پہ پلاو لیتی رہیں گے اور پلاو گھر پہ میں اور علی جباہ ساتھ کھائیں گے اس کے بعد میں نکل جاؤں گا اپنے آفس کے لئے کیونکہ دوپرے کھانا میں گھر سے ہی ہا کر جاتا ہوں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے آج بائیک کا کام کروا لیا کیونکہ اس کے سٹینڈ پہ ایسے وہ پڑھا ہے میرے پاس لگوان ہے صرف فری میرے دوست کی دکان ہے بہت سستے میں کام ہوئے یہیں پہ پانچ آر چاہزہ لگ جاتے میرے دو آزار ڈھائی آزار تین آر کے در سارا کام ہوگا ہے سرویس ٹیوننگ سب کچھ اور ایمیل کے میں گھر کا ایک دو مشینوں کے لئے آئل بھی لیایا اس دکان سے وہ بھی اسی کے اندر تھا بہت سستہ کام کیا مشروع سے ہاں لیبر پانچ سو انہوں نے ٹھائر ابھی شام میں ان سے بھی ملیں گے سرویس آلے گا سرویس بھی کر رہا تھے بائیک کی آج بائیک بلکل فرس کلاس کرنی ہے تاکہ لیڈیز بیٹھیں تو ان کو ایشوز نہ ہو فیلال سب سے پہلے جمعہ نماز آدھا کرتے ہیں چلے جمعہ نماز آدھا کر لیے تو ابھی یہاں پر آئے ہیں یہاں کی بریانی اور پلاو سنے ہیں اچھا ہے بریانی تو میں نے ٹرائے کی ہوئے پلاو میرے کزن نے دکھایا تھا یہاں سے پلاو لیتے ہیں اپنے لیے 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 گھرچے دکھاتے ہیں یہ جگہ ہے جہاں سے ہم پلاو لینے آئے ہیں اور ان کی بریانی بھی اچھی ہے قدم میرے کہتا ہے پلاو بھی اچھا ہے لیٹس ہی ان کا پلاو کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں ہمارا آورڈر ہو گیا یہاں سے سلاد اور بیتا بھی لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پلاو پرسل ہو رہا ہے بھائی پرسل کر رہے ہیں گرم گرم بھائی پرسل ہو رہا ہے ہم نے جمعہ پڑھ لیا اور میرے ہسے بھی آئے ہیں تو ابھی کیا لے کے آئے ہیں آپ کے لیے اور ہمیں لیے بریانی بھائی پلاو اور ساتھ میں سیلنڈ اور کولری ماشاءاللہ سورے بھی کھاتے ہیں میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا کیونکہ گیس نہیں تھا صبح جب میں اٹھی تھی تو ان کے لیے بنایا تھا پھر بزہ ہو گئی پھر میں اٹھی گیس نہیں تھا میں نے کہا کوئی کامی گھر کا کر لیتے ہیں یہ کھاتے ہیں یہ بھی بیسے نہیں ہے ساتھ میں سیلنڈ اور گرمین پلاو کھاتے ہیں ساتھ میں سیلنڈ اور یہ ہی رہا ہمارا سیلنڈ اچھا وہ میں چاہتے ہیں کہ دپا رہا کھاتا ہے نہیں وہ مجھے نہیں پتا پتا ہے آپ کو پتا ہے ابھی تو کھائیں اور مجھے تو بہت زیادہ بھوک سے جوئی ہے کام کیا ہے آپ بیٹھے رہے اس کو ڈھونڈ لیں مجھے نہیں پتا نہیں آپ رہیں اچھلے میں پڑے کھانوں پی لے پڑے لے بیچاری حق پر محنت کر دیتی ہم نے کھانا کھا کے بھی سوچا ان کو ڈوریاں لے کر آئے تھا تو حق پر محنت کر دیتی کہ یہ دیکھیں یہ رسی جو نہیں ٹوڑ گی دو تھی اور لوگ کامی صرف یہاں پر ہمارے علاوہ اور بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر اپنی چیزیں کپڑے لٹکائیں گے بس ہم لٹکا سکتے ہیں اجارت لیتے ہیں اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں ایمی کہہ کیا نہیں سکتے لوگ خیر اب یہ رسی ہم لائے ہیں اور وہ ابھی لگاتے ہیں یہ ڈوریاں لے رہے تھے میں جمعہ نماز کے بعد تو اب اس کو لگاتے ہیں یہ بچہ ہے میری ہیلپ کرنے کے لئے تو یہاں اس کے ساتھ مدد سے یہ ڈوری ہٹا کر دوسری لگواتے ہیں تاکہ کپڑے لٹکا سکیں یہ دیکھیں رشبہ کے کپڑے بچاری رکھے ہوئے دیکھیں میں نے چار چار ڈوریاں بان دی ہیں دیکھیں ایک دو تین چار یہ چار ڈوریاں بان دی ہیں اب جانب بالکل فکس ہے اور یہ لٹکا سکتے ہیں تو کام اپنا ہوئے کپڑے ابھی نکلتے ہیں آفیس کے لئے کہ آفیس کے ٹائم بھی ہو گیا اور ساتھ میں آج یہ پھر علی کرتا ہے کہ چھلے گھوم رہی ہیں چھت پر تو یہاں کوئی بیٹھتی ہوگی تو یہ ہلا دیتی ہے تو ابھی آج فیسٹ ہٹ کی ہے ابھی ڈریک نکلتے ہیں آفیس کے لئے کہ ابھی ٹوڑا ٹائم کم رہ گیا ہے ٹائم لیکن ابھی کم رہ گیا ابھی نکلتے ہیں آفیس پہنچتے ہیں ڈریک ہم نے اپنا کام صحب دیا بھائی میرے آنے سے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے وہ کل نہیں آج آج نہیں صبح صبح نہیں یہ ایسا کر رہا تھا مطلب یہ ٹوپی پہ ٹوپی کر رہا رہتے ہیں کہ میرا کام آج کسی بھی صورت میں ہو جانا چاہیے اور کوئی ٹوپی نہیں ہونے چاہیے تو ابھی ہم نکلنے آفیس کے لئے ڈریک نکلتے ہیں آفیس کے لئے پھلنا سے بیچ منٹ رہ گئے ہیں اور میرا راستہ بھی اتنا ہی ہے سوہے یہاں پہ لیکھیں آج جو ہے ساغ بن رہا ہے ہمارے گھر میں مطلب ہم جب گاؤں میں تھینا تو وہاں پہ جد بھی سردیاں شروع ہوتی تھی تو ساغ بھی شروع ہو جاتا تھا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے گاؤں سے ہمارے گھ ساغ ہے تو آج ہی بنا رہی ہیں ابھی میری حضر اور امی کو دے ان کو کھانے میں ساغ دوٹر ہونے کا ہمیں ہمیں آسکار جناتے ہیں ابھی بنا رہے ہیں ایسے ہی بنا رہا تھا ساغ بنا رہے ہیں ابھی بنا رہے ہیں ابھی یہ تہرہ ہوئے آپ کو کیا ہوئے کہ وہاں پھر واپس جا رہے ہیں کیوں؟ روٹے رہے ہیں گیس نہیں ہے ساغ بنا رہے ہیں ساغ بنا رہے ہیں آپ کھاؤ گئے ہیں شکل دھنیدہ ساغ بنا رہے ہیں سالے ٹھیک ہے ابھی آپ جائے ساغ بنا گیا اوکی اور یہاں پہ دیکھیں یہ دوپہر والے کلاو بچا ہوئے ہیں تو یہ میں کھا رہا ہوں اچھا اچھا آپ جائے آپ نے روٹے لے تو ہمارا ساغ تھوڑا سا کروا انکلام نے کہا میں نے کھایا آپ نہیں کھا سا کروا تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ نہیں کھا با گئے مجھے ایلجبہ نے ایک کھا سالن منا کے دیا اس میں آنڈے اور اس کے ساتھ ٹاماتر اور پیاز ملا کے سالن منا کے دیا مجھے ماشاءاللہ سے اور ابھی ہم کھانا کھانے کے بعد پھر امی سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں یہاں ہی پر اپنا بلوگ کرتے ہیں اور کل جمعی کا مبارک دن تھا جو منا ملازہ کی لیکن اس کا بعد میں جب واپس آیا راک میں ایک میں ہی بچا تھا لیکن آج فائنلی میں بہت زیادہ سکر لگائی تھے میں بھی بیمار ہو گیا ایک تو دن میں میں بہت آنا چاہوں گا کہ نماز سے پہلے بائی دور نے گیا پھر آئے اوپر نماز کی تیاری کی پھر نماز پڑھنے چلا گیا پھر پلاو لے کے پر آئے پھر رسیہ لگائی چھتے پھر چلا گیا پھر جو میرے حالت ہوا رات میں میرے کمر میں شدید دکلیف تھی اور فیور ہوتا جس میں پوٹڑا تھا یہ مجھے شک ہے چھنکے بھی آئیں مجھے اب مجھے بھی یہ وائرل آخر میں بچا ہوا تھا ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا آخر مجھے بخار نہیں آیا لیکن الحمدللہ میں پینڈل ہوئی ہے اب تھوڑا سا بہتر ہوں ابھی کچھ تھوڑا بہت کھا کے ایک اور پینڈل لے لوں گا میں اپنا علاج دراؤزوں میں رکھ رہتا ہوں میں یقین جا رہے ہیں میں بیمارے اتنی دیکھئے ہیں جب میرے گلے میں درد ہوتا ہے زیادہ تو پانچ سو ایمجی سیرپ میں ہائیڈرولین یا ہائیڈرولین سیرپ کے ساتھ ساتھ ایک اور سیرپ میں گرین کرے گا وہ لے لیتا ہوں مجھے کورس ہوئی ہے میں آدھا ڈاکٹر ہو گیا میں کوئی ڈسکس کرنا تھا سب سے پہلے تو میں کہوں گا کمگریچولیشن سترہ آر با جی میں کہوں گا اللہ پاک آپ کو مدد کریں ہمت دے آپ کو اللہ پاک آگے بڑھتا ہے انشاءاللہ آپ اسی طرح اور اپنے نیا چیننج سٹارٹ کیا انشاءاللہ یہ بھی آپ پورا کریں ہمیں پتہ ہے بس یہی آپ سے ربسٹ ہے کہ آپ ہمارے لی بھی دعا کریں انشاءاللہ ہمیں ان بیماریوں سے اللہ پاک آزادی فرمائیں ہم ٹھیک ہوئے ہیں لیکن اکثر ہم ہوتے ہیں یا تو ہمارا ایمین سسٹم سٹرانگ نہیں ایسی بات ہے کہ ہمیں ایکسپ کرنا چاہی ہمارا ایمین سسٹم سٹرانگ نہیں ہی ہم بیمار ہوتے ہیں لیکن جب میں دوسروں کو دیتا ہوں ملتا ہوں نہیں ہے شکر الحمدللہ صحت منگلی لوگ بیمار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے موازمی کسی کو نہیں جوڑتا اور جتنا میں سٹیرز چڑھتا ہوں یقین جانے ایک نورمل بندہ میں بتاؤ میں چھے سے سات دفعہ چڑھ گئے کوئی مجھے دکھائے اس چھتے فرور کو مان جوں گا میں اس کو چیلنج کرتا ہوں پھر اس کے ساتھ تو طبیعی وقار کی انشاءاللہ سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بالکل اپنے بلوگز دکھاتے ہیں اور سب سے پہلے ہمارے بارے میں رومرز چل رہے تھے کہ ہمیں ایسا کہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا ہم نے مجھے پتہ ہے جھوٹ جھوٹ رہا تھا جس نے یہ جھوٹی افہ ہمارے بارے میں فیلائی تھی وقار نے اس کو کلیر آرک کر دیا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا جسا کہا گیا تھا میں اس بارے میں ایک کہنا نہیں جاتا اور میں اتنا ورث بھی نہیں رکھتا جس نے بھی ہمارے بارے میں جھوٹی افہ پیلائی یا کچھ بھی ہمیں کہا میں اس کو بالکل ویلیو نہیں جانا چاہتا کیونک اس کی ویلیو دنیا میں ہے نہیں شاید کہ ہم نے کچھ اب تک اس کو نہیں کہا اس کو شرمنگی ضرور ہوئی ہوگی اینیویر نئے آنمائکو آئیگر میں اتنے ہیں جنہیں سبسکرائب نہیں کیا اور پیلے آئیکن ضرور پرس کیجئے وان سگن ساجد بے سیدارہ باجی آپ کو گھر اچھا چلتے ہیں امکی اولاد خوش رہے اچھی بڑے بس اتنی سی میری ریویسٹ ہے اور میرے دعا بھی ہے اور اسی طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ ہی ہماری لئے دعا کریں گے کہ ہم بھی اس طرح آگے بڑھتے رہیں امیت کرتے ہیں چھوٹا سا ولوگ آپ کو پسند آئے گا اور اگر پسند ہے لائک سبسکرائبشیں ایک کے ساتھ اتنا خیال ہے کیا اللہ حافظ